اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنے کا تھا اور میرا آمانٹ چھ ہزار روپے میرے اکانٹ میں وہ بہلے سے ہی ڈال دیئے تھے تو پھر میں کچھ ایک واپس کرنے کا تھا رمضان کی وجہ سے میں نئے نکل سکی گھر سے اب یہ بچے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے دوبائی سے یہ بیزی ہیں یہ لوگ میں بولین سوڑا ٹائم میرے لیے نکالو ہم جاگر ریٹی سر سے ملیں گے اور وہ چیک واپس کر دیں گے اور میں سین کر لوں گے انشاءاللہ پیپرس بول کے ہم لوگ یہاں آئے تھے سماجی گھوڑا ریٹی سر کے آفیس پہ آئے تھے فیلس بھی تو نہیں تھے میں ان سے ملی ملاقات کری وہ بھی ملے میں بھی ان سے خوش ہوئی مل کے وہ بھی مجھ سے مل کے بہت خوش ہوئے بہت اچھے بہت اچھے نیجر کے ہے الحمدللہ ریٹی سر ہم لوگوں کا تو سین کام ہو گیا تھا میرا پیپرس پہ سین کر دی میں اور چیک بھی ان کا ان کو واپس ریٹن کر دی اب ریٹی سر ہمارے کو بولے کہ آپ لوگ لنجھ کر کے جائیے ہوتل میں تو میں بولی نینے اس کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ گھر سے کھا کے ہی نکلے اس کی ضرورت نہیں ہے تو وہ بولے کہ نینے میری طرف سے آپ لوگ لنجھ کریے ہوتل میں تو پھر اب میں بولی چلیے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تو پھر وہ ہم کو لنجھ کرنے کے لیے گوگل اکاونٹ میں میرے پندرہ سو روپے پے کریں کہ وہ آپ لوگ لنجھ کر کے جائیے اچھا ویسے میں سنہ سونچ کے ہی نکلے تھے گھر سے میں سنہ کو بولی تھی کہ ناشتہ کری تھی نام ہے تو میں سنہ کو بولی تھی لنجھ ہم پنجابی تھالی کھائیں گے جا کر مکہ کی روٹی سرسو کا ساگ بہت پسند میرے کو اس کے ساتھ بٹر ملک تو میں سنہ ایسا ارادہ کر کے نکلے تھے تو پھر ریڈی سر ہمارے کو لنجھ پارٹی دے دیا نا آل ریڈی تو میں ملے چلو ٹھیک ہے ریڈی سر کے ہی پیسوں سے لنجھ کر لیں گے تینکیو سو مچ ریڈی سر اگر آپ میرا بلوگ دیکھ رہے ہو تو تینکیو سو مچ میں آل ریڈی آپ کو سامنے سے ہی تینکیو کر کے ہی میں آپ کو بہت خوشی ہی آپ سے مل کے انشاءاللہ تلالہ دیکھیں اب ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں کون سی ہوتل کو چا رہے ہیں مریمیکس 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 پنجابی ریسٹورنٹ پہ دیکھیں گے دیکھیں گے میں وہ کھا کے جاؤں گے انشاءاللہ تلالہ اور میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ تلالہ کہاں میتی مکے کی روٹی سرسو کا ساتھ کیونکہ ہم وہ اسے دشان نہیں کھاتے ہمارے کو بہت پسند آتے اپنی گرمی ہو رہی تو انشاءاللہ تلالہ کون سی ہوتل پہ ملتا میں آپ کو بولوں گی انشاءاللہ تلالہ ٹھیک ہے نا سرہ کتنا ہلا رہے سرہ یہ دیکھیں کتنی دھوپ ہے بہ 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 بس بس ہو جاتا میرے بھی یہ دھوپ سے تو میں پریشان ہو جاتی ہوں کار میں آپ کو معلوم نہیں کار میں الحمدللہ اللہ پاکہ لاکھ لاکھ شکر ہے پیارے حبیب کا کرم ہے پیارے رسول اللہ کے نال مبارک کا صدخہ ہے الحمدللہ ایسی کار ہے تو معلوم نہیں ہوتا ہاں اگر سنا آفیس چلے گئے گھر میں کار نہیں رہی تو پھر میرے کو اگر کچھ بہت ارجنٹ کام رہا بینک کو جانا رہا یا کچھ ارجنٹ کام رہا تو پھر میرے کو مجبوراً آٹو میں ہی نکلنا پڑتا تو بہت تکلیف ہوتی میرے کو ایک تو باہر نکل کے آٹو لیو پھر ایسا یہ اتنی دھوپ میں تو میں ہر گز نہیں نکل سکتی میں یہ دیکھئے یہ دونوں چھولے چھولے پوری کھا رہے ہم لوگ جب بھی باہر نکلتے تو مہیور پہ آتے مہیور پہ بھی آکے پانی پوری کھاتے چھولے پوری کھاتے یہ لوگ یہ لوگوں کو بھوک لگ رہی تھوڑی شاپنگ بھی کرنے کا ہے اور چین بھی ہے نی چین کو ٹاکا دلانے کا تو ذرا کام ہے تو کھالے رہے ہم لوگ چھولے پوری ہے یہ بہت اچھے رہتے نیتے تیسٹی رہے ہیں ہم لوگ بہت اچھے تیسٹی رہتے یہاں آئے نا یہ کنکوٹی کے طرف تو ایسے ہی ہے ہمارا حال اب ہم لوگ تھالی کھانے جا رہی ہیں پنجابی تھالی دھون رہے ہیں گوگل پہ دیکھ رہے ہیں کدھر ملتی کیا ہے دیکھ رہے ہیں ایسا تو آن لین مانگے تو آ جاتی نا سوئیگی سے لیکن ہم ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے ہی کھائیں گے دیکھئے دھون رہے ہیں ایسا تو گھر میں مانگے تو نا آ جاتی سوئیگی پہ آ دی لیکن میرا دل ہے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھانا پنجابی تھالی اب یہ لگا نہیں چھولے پوری ہمانگے تو بہت پسند یہاں کا ہم لوگ کھا لیے اب پنجابی تھالی کھانے جا رہے ہیں انشاءاللہ کوشش تو جاری ہے کہاں ملتی آپ لوگوں کو بھی بتاتی میں آپ لوگ بھی آگے جو ہیترابط میں رہتے ہیں وہ آگے کھا سکتے کیونکہ آپ کو ایسے ریسٹورنٹ میں ملتے ہیں جیسا پنجاب کے ہیں اور گجراتی تھالی کھانے کا بہت شوق ہے میرے وہ بھی کھاؤں گی انشاءاللہ تو لگ گجراتی تھالی چلیے ڈھونڈیئے پنجابی تھالی کہاں ملتی ڈھونڈیئے گوگل پہ دیکھ رہے ہیں دیکھئے ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہیں پنجابی تھالی کہاں ملتی گوگل پہ دالے دیکھ رہے ہیں سرچ کر رہے ہیں انشاءاللہ پوری کوشش ہے کھا کر ہی جائیں گی انشاءاللہ نہ تو پھر گھر کو جا کے آن لین مانگانا سوئی کسے مانگانا پڑتا ہے نہیں میں کوئی جا کے کھانا ہے انشاءاللہ کوشش تو کریں گے ہم کوشش کرنے میں کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے صبح میں ہم لوگ جب کہتے ہیں باہر کہتے ہیں بھونے کے لیے کام کے لیے گئے تھے تو ہم لوگ جب ایک ویڈیو کلیپ بنے تھے ہم لوگ کے بیچ یہ پنجابی تھالی کھائیں گے بلکہ ہم لوگ ایسا دھوم دھوم کر رہے تھے کار میں تو وہ اچھا لگا ہم لوگ بہت ڈھونڈے یہ پنجابی ریسٹورنٹ لیکن ہم لوگ کو جب دھوپی بہت تھی اور وہ چھوڑے پوری بھی کھائے تھے نا ہم لوگ تو پیٹ بھراوا تھا میں بھولی چلو سنا گھر کو چلے جائیں گے ریسٹورنٹ ملا بھی نہیں ہمارے کو چلو چلے جائیں گے بلکہ پھر کیا کرے جب ہم ہمارا پیٹ بھر گیا تو ہم تو بلکل بھی نہیں کھا سکے تھے کچھ بھی اس کے بعد اب دیکھیں آپ ڈینر کا ٹائم ہے تو میں بھولی میں بیچ تھا پنجابی پنجابی تھالی کیا ذکر کری تھی میں اب اسی پر ہی میں اینڈ کروں گی انشاءاللہ تلہ میرے کو ہے تو یہ سویکی سے یہ پنجابی تھالی مانگا کر دیوں بھولے تو پھر سنا مانگا کے دیئے کونسی ہوتل سے مانگا کے دیئے ہی کہا ہے لیکن میں جو چاہاری تھی نا سرسو کا ساگ مکک کی روٹی میں ہمیشہ مانگا تھی وہ آن لائن مانگا تھی میں سویکی سے پنجابی ہوتل بولے تو آجاتا میں نہیں آتا اس میں کونسی ہوتل ہے یاد نہیں آرہا تو اب اس میں تو مکی کی روٹی سرسو کا ساتھ نہیں آیا بلکن انشاءاللہ تلہ نیکس ٹائم کھائیں گے میں جب کھائیتی خریب خریب گیارہ ساڑھے گیارہ ہو رہی تو میں بلی چلو ابھی بھی بھوک نہیں ہے میرے کو تھوڑا چکلیں گے آپ لوگوں کو بھی دیں گے کہ پنجابی تھالی کیسی رہتی کھائے ہو گیا آپ لوگ تو اور میں بھی یہ تھالی فرس ٹائم کھا رہی ہے میں ہمیشہ مکی کی روٹی سرسو کا ساتھ کھاتی ابھی میں آپ کو بتاتی کہ یہ تھالی میں کیا کیا ہے اور کیسی ہے ٹیسٹ میں کیسی ہے بتاتی ٹھیک ہے نا یہاں دیکھئے یہ ایک روٹی ہے یہ پھلکا اور یہاں دیکھئے ایسا آتی ہے تھالی وہ ہوتل میں بیٹھے نہ ہم تو اسٹل کی بڑی پلیٹ میں پورا رکھتے الگ الگ اسٹل کی کٹوریوں میں پورے جو سا گریوی ہے نا وہ رکھتے تو یہاں دیکھئے یہ کہ کچھ مونگ کا پکوڑا ہے شاید مونگ کی ڈال کا پکوڑا ہے کچھ اور یہاں یہ کالی ڈال بلتنا وہ ڈال ہے یہ دیکھئے میں تو ہمارے گھر میں تو ایسا نئے بنتی ہے کالی مصور کی ڈال ہے کہ یہ مونگ کی ڈال ہے شاید یہ اور یہاں پر تو یہ پیاز ہے مسالے والی پھر یہاں پر یہ دو روٹی اور ہے کیلے تو نہیں کھا سکتے اتنا سارا اور یہ گاجر کا حلبہ ہے یہ گاجر کا میٹھا ہے میرا بہت دل بورا تھا گاجر کا میٹھا بنا کر کھاؤں الحمدللہ یہ آگیا میری پسند کا یہ دہنی کا رائطہ ہے اور یہ پنیر مسالہ ہے یہ میں پسند میرے کو پنیر مسالہ بہت اچھا لگتا اور یہاں پر یہ ویج باسمتی چامل ہے یہ پلین رائس ہے تھوڑا سا اس میں سیفرون ڈالے سو ہے بس یہ ہے دیکھئے یہ تھالی کے لئے میں اور شاید بابا ہنگامہ کر دی ہے سرا کی پیچھے ہمارے کو یہ کیا بولتے یہ پجابی تھالی کھا رہا ہے بلکے تو پھر میں انشاءاللہ دیکھئے ٹیسٹ کرتی ہوں ٹھیک ہے نا ٹیسٹ کرتی ہوں ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں آپ لوگوں کو کیسی ہے یہ لیجئے میری طرف سے میری پیاری یوٹی فیملی کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میں کھاؤں گی انشاءاللہ بہت ہوں ماشاءاللہ بہت اچھی ہے مہم یہ بھی اچھی ہے اچھی ٹیسٹی ہے اچھی ٹیسٹی ہے تھوڑی چٹ پٹی ہے میرے ہی سب سے تیز ہے یہ لیکن اچھی ہے الحمدللہ تو چلیے میں یہیں پر اپنا یہ ولوگ ختم کرتی ہوں بہت بڑی ہو جاتی ہے آپ لوگ پوری یہ ویڈیو دیکھئے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا اس کی اکمت کریے میں بہت محنت سے بناتی ہوں اور میرے سینل کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ یہ دیکھیں خریب سے دیکھیں کیا ہے کہ وہ مونگی دل کا پکڑا دیکھنا میرے کو یہ گاجر کا حلوہ ہے رائتہ ہے پنیر مسالہ یہ رائے سیئے روٹی ہے شلی اللہ حافظ